موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ذرائع ابلاغ علماء کرام اور معاشرے کے دگر طبقوں پر مشتمل ایک مربوط حکمت عملی کی منظوری دی ہے تاکہ ویکسین کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کیا جا سکے بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے مستقبل کا انحصار خطے میں درینہ مسائل کے حل پر ہے اختصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کی دو روزہ جنرل کنفرنس کل سے اسلامباد میں شروع ہو رہی ہے اور سعودی عرب نے یمنی عوام کی مشکلات کم کرنے اور امن و استحکام کے حصول کے لیے تمام تر کوشن کرنے کا عزم کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت آج اسلامباد میں کرونا کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی اہمیت کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی منظوری دی گئی منصوب وندی اور ترقی کے وزیر صدارت آج اسلامباد میں قومی رابطہ کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ منظور کردہ حکمت عملی کے مطابق ذرائع ابلاغ علماء کرام تاجر برادری اور بار کانسل سمیت معاشرے کے مختلف طبقوں کو ویکسین مہم کی کامشابی یقینی بلانے کے لیے اس میں شامل کیا جائے گا وزیر خارجہ شامیمون قریشی نے معسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی شراکتداری پر زور دیا ہے انہوں نے آج اسلامباد میں دفتر خارجہ میں ایک تقریب سے جس میں سفارت کارون شرکت کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس مسئلے کو وہ اہمیت دی ہے جو اسے ملنی چاہیے تھی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے محول کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی غرض سے مفاہمت کی ایک یاداشت پر دستخط کیے ہیں شامیمون قریشی نے کہا کہ پاکستان محولیاتی تبدیلی سے انتہائی متاثر ہونے والے ممالک کی صف میں شامل ہے دفتر خارجہ نے محول کے عالمی دن کے ماقع پر آج اسلامباد میں ایک سائیکل ریلی کا احتمام کیا ریلی کی قیادت وزیر خارجہ شامیمون قریشی نے کی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں معاون خسی ملک امین اسلام موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پارلیمانی سکرٹری اقوائے متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے سربراہ کونٹ اوٹس پہ اور مختلف ملکوں کے سفیروں نے ریلی میں شرکت کی ریلی کا موضوع تھا پیڈل فور گرین پاکستان پاکستان محولیات کے عالمی دن کے اگلے ماہ کی پانچ تاریخ کو مذبانی کرے گا باری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے مستقبل کا انہزار خطے میں دیرینہ مسائل کے حل پر ہے آرمی چیف نے یہ بات آج کمان ان سٹاف کالج کوئٹا کے دورے کے موقع پر کہی جہاں انہوں نے کمان ان سٹاف کالج کے افسران اور اسادزہ سے خطاب کیا آرمی چیف نے قوم کے ایک موقف کے تحت دہشتگردی کی عالمی شروع اتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک بامانی عالمی حمایت اور مشکل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط ارادے کے ذریعے ممکن ہے اختصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کی دوسری دو روزہ جنرل کانفرنس کل سے اسلامباد میں شروع ہو رہی ہے پاکستان، افغانستان، آزربائیجان ایران، کازکستان، جمہوریہ تاجکستان، ترکمانستان، ترکی اور ازبیقستان سے سپیکرز اور ارکان پارلیمان تقریب میں شریک ہوں گے کانفرنس میں علاقہ استحکام کے لیے پارلیمانی شراکتداری کو فروغ دینے کے موضوع پر اثار خیال کیا جائے گا اس کے علاوہ شرکہ حکومت اور پارلیمانی سطح پر تعاون کو فروغ دینے کے پہلوں پر تبارلہ خیال کے لیے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے اردن میں پاکستان کے نامزد سفیر پر زور دیا ہے کہ وہ اردن کے ساتھ بہامی دلچسپی کے تمام شبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسط دینے اور مستحکم کرنے پر توجہ دیں اور انہیں اسلامباد میں اردن میں پاکستان کے نامزد سفیر ریٹائٹ میجر جنرل سجاد علی خان سے گفتگو کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ دونوں مورادر ممالک کے درمیان آلہ سطح کے تبادلوں میں اضافے کے لئے کام کریں اطلاعات و نشریات کے وزری مملکت فرق خبیب نے کہا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسی میں شفافیت یقینی بنانے کے لئے ڈیمز اور نہروں پرجل ٹیلی میٹری نظام نصب کیا جائے گا پنجاب کی آباشی کے وزیر اور سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حلیم عادل شیخ کے ہمراہ آج اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ وزری آزم عمران خان نے پانی کے باہو کی باقائدگی سے نگرانی یقینی بنانے کی سلسلے میں واضح حکمات جاری کیے ہیں اور سعودی عرب نے یمنی عوام کی مشکلات کم کرنے اور خطے میں امن اشتحکام کے حصول کے لئے تمام تر کوششیں بروعکار لانے کا عظم ظاہر کیا ہے البلاد اخبار میں اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ سعودی عرب یمن کے سیاسی حل کے لئے کوششیں جاری رکھے گا خبریں ختم ہوئی مسجد خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی